بھگوٹ گیتہ میں تو ایک اچھا انسان ہوں اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے ایک دن سب نے سنسار چھوڑ کے جانا ہے تو کسی کے جانے سے پھر مجھے دکھ کیوں ہوتا ہے یہ سارے سوال آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے اگر ایک زیکٹ کہوں تو چھبیس سو سال پہلے ایک انسان کے من میں آئے تھے جن کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس نے رات و رات اپنا محل چھوڑ دیا تھا نمشکار ویویک بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام کھڑا ہو کے آ گیا ہوں ایک کے بعد ایک ہر سنڈے کو صبح آٹھ بجے پاورفل کیسٹڈی لے کے آ رہا ہوں اور آج بات کریں گے شری گوتم بودھ کی دی فاؤنڈر آف بودھزم جس سمیں گوتم بودھ بیٹھ کر کے میڈیٹیشن کرتے تھے اس سمیں خنکھار سے خنکھار جانور شیر ہاتھی چیتا ہرن آپ آس پاس آ کر کے بیٹھ جاتے تھے وہیں جراف جیبرا منکی ولف جو بھی جانور ہو وہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے میڈیٹیشن کے آس پاس نہ ان کو ہام پہنچاتے تھے نہ آپس میں لڑتے تھے خطرناک پشو بھی کل بودھ پورنیما کا دن ہے اس لیے آج گوتم بودھ کا سمارن کرنے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں وہ نروان جنگ گوتم بودھ نے پراب کیا ان کے ساتھ میں آج میں کچھ سندر کہانیاں بتاؤں گا جیون بدل دیں گی جیون بدل دیں گی آج یہ کہانیاں لورڈ بدھا یہ نوے انکارنیشن تھے بھگوان کرشنی آنے کی بھگوان وشنو کے مت سے وراہ کورم وامن نرسنگ رام بلرام پرشورام بدھ کل کی بدھ مطلب نائنٹ انکارنیشن کل کی ابھی آنے ہیں تو آج ہم بدھا کی بات کریں گے ان کے شروعاتوں کے دن کی پہلی کہانی جس کہانی کا نام ہے دکھالیا مشاشوطم کیا ایک کہانی ہے مہرات شدھوڈن سمرات شدھوڈن اور ان کی مہرانی مہا مایا ان کے پتر تھے گوتم بدھ جب مہرانی مہا مایا جنم دینے والی تھی ایک بچے کو تو سوچی کہ میں اپنی ماں کے گھر جاتی ہوں اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے جب اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے آسپال جو ان کے سارتی تھے ان کو لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ان کو پرسف پیڑا ہوئی جس ستھان پر پرسف پیڑا ہوئی اس کو بولتے ہیں لنبینی یہ نیپال میں پڑھتا ہے آج کے سنہ میں پہلے بھارت ورش میں تھا لنبینی میں ایک پیڑ کے نیچے انہوں نے گوتم بدھ کو جنم دیا آج بھی وہاں پہ لگ بارہ لاکھ ٹوریسٹ ہر سال جاتے ہیں فورن ٹوریسٹ پوری دنیا سے اور خاص طور سے انڈیا، تھائیلینڈ، شیلنکا، چائنہ آج جب یہ ان کا جنم ہوا تو کسی یوگی نے اسی زمین بتا دیا تھا کہ یا تو یہ مہان سنت بنیں گے رادیکاری کون ہوگا اور یہ سنت نہ بن جائے اس کے من میں وراجے نہ آ جائے تو اسے سبی پرکار کے دکھ تکلیفوں سے سمسیہوں سے دور رکھتا ہوں جب یہ کبھی دکھ دیکھے گا ہی نہیں تو اس کے من میں وراجے آئے گا ہی نہیں تو انہوں نے ان کو محل کے اندر راج محل کے اندر ہی پالن پوشن کیا بہت سندر افسرہ جیسی خوبصورت ایک دیوی کے ساتھ ان کا ویواہ بھی کر دیا انیس سال کی عمر میں ان کا ویواہ ہو گیا اور یہ کبھی راج محل سے باہر نکلے نہیں ساری سکھ سویدہ سارے فوڈ کلوڈنگ پلیجر وہی ان کو مل جاتے تھے گوتم بودھ ابھی گھر پہ سب ٹھیک چل رہا تھا تو ایک سمیں آیا جب ان کے پتا کو کہیں ٹرائیول پہ نکلنا تھا اس دن اچانک یہ بھی اپنی کچھ ٹیم کو بولے کہ مجھ کو لے کر شہر گھما کے لاؤ جب ان کو شہر گھمایے لے کے گئے تو راستے میں یہ حیران ہوگا اس ٹور میں دیکھ کر کہ ایک آدمی عجیب سا بیٹھا ہوا انہوں نے پوچھا سارتی سے یہ کون ہے بولا یہ بوڑا آدمی ہے بولا کیا ہوا اس کو دیکھ کے عجیب سا لگ رہا ہے بولا یہ بوڑا آدمی ہے ہر انسان کو بوڑا ہونا ہے ایک دن ہر وقتی بوڑا ہو جائے گا ان کا ریالائیزیشن ہوا کہ ایک دن میں بوڑا ہو جاؤں گا آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی قرار آئے سڑک پر لیٹا ہوا ہے انہوں نے پوچھا کیا ہوا بولا یہ بیمار ہے بولے بیمار کیا ہوتا ہے بولے بیمار کیونکہ یہ پہلی بار نکلے اپنے راج محل سے باہر تو بولے بیمار مطلب جب بیماری لگ جاتی ہے ہر آدمی کو بیماری لگے گی تو انہوں نے پوچھا مجھ کو بھی لگے گی بولا ہاں لگے گی اور آگے گئے تو رام نام ستے ہے اس پرکار ایک شو یاترہ جا رہی تھی انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا بولا کسی کا دھیانت ہو گیا ہے اس کی مرتی ہو گئی ہے انہوں نے بولا وہ کیا ہوتا ہے بولا ہر وقتی کا دھیانت ہوتا ہے مرتی ہوتی ہے انہوں نے کہا کیا میری بھی ہو جائے گی بولا آپ کی بھی ہو گی اس دن گوتم بودھ نے ریلائز کیا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں ان سب پلیجرز اور نانسنس میں میں کر کیا رہا ہوں میں کیوں اپنا سمیہ برباد کر رہا ہوں اگر ہم سب نے جنم مرتیو جڑا ویادی یہ چاروں تکلیفیں یعنی کی جنم ہونا ان کی ڈیتھ ہونا بیماریاں آنا بڑاپا آنا یہ سب کے ساتھ ہوگا اگر تکلیفیں برائیاں پریشانیاں سب کے ساتھ آئیں گی تو اس کا مطلب کیا میں یہاں پہ بیٹھ کے آرام کرتا رہا ہوں یہاں تو اس کا ارت یہ ہوا کہ ہمارے کو جیون ملا کسی ہائر پرپس کے لیے یہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے تھے چھوڑنا چاہتے تھے یہ باہر نکلنا چاہتے تھے بہت دن سے ویسے تو یوگی مہاتمہ نے پہلے بتا دیا تھا یہ مہان سنت یا مہان سمرات بنیں گے تو ان کے سنت کے لکشن باہر آنے لگے یہ گھر پہ رہ کر کہ ان کو شرگل ہونے لگا یہ پتنی کے ساتھ ان کو بچے کے ساتھ میں وہ سکھ نہیں مل رہا تھا یہ سارے پرشنوں کا اتھر ڈھوننا چاہتے تھے جو پرشن میں نے آپ کو بتائے جس کے لیے یہ نکلنا چاہتے تھے نہیں نکل پا رہے تھے پر ایک دن رات کو چوری چھپے چور کی طرح چپ چاپ اٹھے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے نکل گئے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے جو کہ ان کو معلوم تب پیچھے مڑوں گا تو میرے پتر کا پریم اور میری پتنی دھرم پتنی جن سے بہت پریم کرتے تھے وہ ان کو واپس کھیچ لے گا یہ چپ چاپ نکل گئے اور بھگوت گیتہ کی لیسن وہ لرننگ یہاں پہ کیا انہوں نے اسٹیبلش کیا بھوگ ایشورے پرسکتہ نام تیہا پھرت اچیت سام ویوہ سایہ آتم کا بدھی سمادھو نہ ویدھیتی جس ویتی کی فوکٹ بدھی نہیں ہے سمادھو نہ ویدھیتی وہ کبھی بھی سمادھی میں پرویش نہیں کر سکتا وہ ویتی جو بھوگ میں انہوں نے سارے دکھوں کو اس کا انو درشن اس کا درشن کیا اس کو سمجھا اس کو پہچانا کہ اس جیون کے اندر جرم رتیو جرہ ویادی یہ بہت بڑے بڑے دکھ ہیں اب یہ نکل پڑے اپنی ادھیات مکتہ کی کھوچ کی یاترہ میں کئی مہینے سال بیٹھ گئے آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک آوٹ کاسٹ ویمن جس کو بولتے ہیں اچھوت سدھارن سماج کے اندر وہ رستے میں ایک مٹھکا لے کر کے تھنڈا شیطل جل چلتے چلی جاری تھی دھوپ کا دن تا بہت گرمی تھی بھگوان بدھ نے اس کو روکا کہا کہ کیا تم مجھے تھوڑا جل پلا سکتی ہو بولی برہمن مجھ سے جل مت مانگیے چونکہ یہ یور ہولینیس میں کنٹیمنیٹڈ ہوں میں دوشت ہوں انہوں نے پوچھا بول دوشت کیسے ہو بولے کیونکہ میں آوٹ کاسٹ ہوں میں لو کاسٹ ہوں میں نیچی جاتی کی ہوں انہوں نے کہا میں نے پانی مانگا ہے تمہارے جاتی کو نہیں مانگا ہے جاتی نہیں پوچھی تمہاری بولے یہ برہمن لیکن میں تو آوٹ کاسٹ ہوں تو وہیں گوتم بدھ نے جواب دیا وہ انسان جو کھندک کھاتا ہے گصہ کھاتا ہے لالچی ہے ارشہ رکھتا ہے دوشت رکھتا ہے بے شرم ہے جس میں برائیاں ہیں بائی مان ہیں پاکھنڈی ہے وہ نیچی جاتی کا ہے جاتی جس میں جنم ہوا وہ ڈیفائن نہیں کرتی اور یہی لسن بدھزم ان بھگوت گیتہ آج جو بات کر رہے ہیں چاتر ورن اے امم اے آسرشتم گھونا کرما ویبھاگشہ گھونا کرما ویبھاگشہ کہ جو ورن ہے آپ کا وہ گھونا اور کرم پر ویبھاگشت ہے آپ کے کیا گھونا آپ ڈسپلے کر رہے ہیں اور کیسے کرم ہے آپ کے یہ جنم ویبھاگشہ نہیں ہے یہ گھونا کرما ویبھاگشہ تو گھونا کرما ویبھاگشہ تو گھونا کرما ویبھاگشت نے کیا کہا منوشے جنم سے نہیں بلکہ کرم سے شودر یا برامن ہوتا ہے کوئی بھی منوشے اپنے کرموں سے مہان بنتا اپنے جنم سے مہان نہیں بنتا ہے دوبارہ یاد دلائے تو ان سارے کے سارے دھرموں میں اتنا کچھ چیخنے کے لیے ہے اور بدھزم اور بھگوت گیتہ دونوں نہ کیول پیرلل ہیں بلکہ سیکونچل بھی ہیں اور پیرلل بھی ہیں انٹر وون ہیں دونوں میں ایک جیسی سندر سے سندر شکشائیں ہیں اس لئے میں دونوں کا سامن جیسے آپ کو اس ویڈیو میں پورا بتاؤں گا تیسری کہانی یہ ایک دیوی جی کے گھر پہ کچھ بھوجن کرنے گئے ان سے بھکشا گرہنڈ کرنے گئے وہ ان کی ششیہ تھی اور جب وہاں پہ کچھ نوکرانی آ کر کے کچھ کھانا پروس رہی تھی بھوجن پروس رہی تھی تو وہ ایک نوکرانی سے بڑا برطن بھوجن کا نیچے گر گیا بھوجن فیل بھی گیا نیچے گر گیا اور اس نے مالکن کی طرف دیکھا مالکن مسکرائی بولی کوئی بات نہیں دوسرا برطن لے آؤ تو یہ پریشان ہو گئی بولی میری مالکن نے مجھے کچھ ڈانٹا نہیں مجھ پر چلایا نہیں شور نہیں کیا پچھلے مالک نے تو میرا برا حال کر دیا تھا یہ کیسی مالکن ہے اس کے اندر اتنا پریم اتنی کرونا کیسے اتنی جلدی ماف کر دیا تو گوتم بودھ جب چلے گئے تب انہوں نے اپنی مالکن سے پوچھا کہ آپ کو گصہ کیوں نہیں آیا میرے اوپر تو مالکن پریم سے مسکرائے بولی اپنے بلاوز سے ایک سائیڈ سے ایک کاغج نکھا رہا اور چھٹھی دکھائی بولا کہ آج صبح صبح مجھے سندیشہ آیا ہے کہ میرے پتی اور میرے آٹھ پتروں کا دھیان تو گیا کسی نے ان کی ہتیا کر دی بولا جب میں اس سے دکھی نہیں ہوئی اور تب بھی انافیٹڈ مسکرہات کے ساتھ بھگوان کی سیوہ کر رہی ہوں تو آپ کا برطن گرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے وہ نوکرانی حیران ہو گئی وہ نہیں اتنا بڑا حادثہ آپ حیران نہیں ہوئے وہ بولی کیونکہ میں بھگوان بدھ کی ششیہ ہوں میں ان کی ڈیسائیپل ہوں اور وہی اسٹیبلشنوں نے کیا وہ ہی اسٹیبلشنوں نے کیا جو چھٹے ادھائے کے انیس میں شلوک میں کرشن نے سکھایا جیسے دیپک جیسے دیا ایک ونڈلیس مطلب جہاں ہوا نہیں جہاں وات یعنی وائیو نہیں ہے وہ آرام سے ٹک کے جلتا رہتا ہے وہ دیا ایسا ہلتا نہیں ہے ویور نہیں کرتا آرام سے جلتا رہتا ہے اسی پرکار یوگی کا بھی چت اسی پرکار سٹیبل رہتا ہے جس نے گوتم بودھ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے من کو وش میں کر لیا اس کی جیت کو دیوتا بھی ہار میں نہیں بدل سکتے ہیں جس نے اپنے من کو وش میں کر لیا گریٹ لیسنس بھگوان بودھ نے جو لیسنس دی ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں گارا آدمی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اس میں کچھ بھی اپنے جیون میں اتارے اتنے شکتی شالی اتنے طاقتور ہو جاؤ گا نہ آپ کو کوئی ہرا نہیں پائے گا یہ ویڈیو دے رہا ہوں میں آپ کو ہر سنڈے کو پاورفل ویڈیوز دیتا ہوں لاکر کے صبح آٹھ بجے واپس کھڑا ہو کر پوری انرجی کے ساتھ آپ نے کیسٹڈیز مانگی تھی لیتے جائیے ایک کے بعد ایک چوتھی کہانی پاورفل مائنڈ کنٹرول یہ کہانی کس کی یہ ہاتھی کی کہانی ایک ہاتھی جو راجہ کا سب سے شکتی شالی پاورفل اوبیڈینٹ سینسیبل اور سکلفل ہاتھی تھا لڑنے میں یدھ کوشل میں پارنگت ہاتھی ہر یدھ کو جتا کے لاتا تھا اپنے مہاراج اپنے سمرات کو وہ ہاتھی ایک دن ایک دلدل میں فس گیا اور دلدل میں فس گیا اس کا مٹی کے اندر چکنی مٹی کے اندر اس کا پاؤں اتنا اندر چلا گیا وہ باہر نہیں آ پا رہا سب نے بڑا جور لگایا بہت محنت کی بہت پریاس کیا لیکن ہاتھی باہر نہیں آ سکا پانی پینے گیا تھا اور فس گیا اندر جب سب نے سارا جور لگا لیا تو اس کے بعد انہوں نے گوتم بدھ کو بلایا بھولا بھگوان بدھ آپ مدد کرئے بھگوان بدھ نے آس پاس دیکھا اور بھولا چھوٹا سا کام کرو سب لوگ جاؤ اور یدھ کے نگاڑوں کو لے کر کے آؤ اور یدھ کے نگاڑے دھان 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 کریے یدھ کے نگاڑے جب تیزی سے بجائے تو ہاتھی اچانک ہلا بہت تیز اس نے گردن ہلائی اور شور مچائے سونڈ اوپر اٹھائی ایک پاؤں نکالا دوسرا پاؤں نکالا ہاتھی باہر نکل آیا تو لوگ حیران ہو گئے بولے یہ ہاتھی جس کو نکالنے کے لئے سب نے جھوڑ لگا دیا یدھ کے نگاڑے سنتے ہی باہر آ گیا تو گوتم بدھ سے پوچھا یہ کیسے ہوا بھگوان بدھ نے کہا اس کی فیزیکل ایبلیٹی میں کمی نہیں تھی اس کو بس تھوڑا سا کانفیڈنس اور موٹیویشن چاہیے تھا وہ یدھ کا کانفیڈنس موٹیویشن وہ ڈھول نگاڑے سنتے ہی اس کے اندر وہ طاقت واپس آ گئی اگر آپ کو بھی کوئی دھکا لگانے والا آپ کو بھی کوئی موٹیویٹ کرنے والا آپ کو بھی ایسا کمیونٹی ایسے لوگ آجو باجو مل جائے جو آپ کو موٹیویٹ اور کانفیڈنس دے کر بڑھا سکیں تو آپ میں بھی فیزیکل کمی نہیں ہے ارجن کے اندر بھی فیزیکل کمی نہیں تھی منٹل کمی تھی جو کرشنے نے ان کو دے کر کے موٹیویٹ کیا ایسے لوگوں کے آس پاس اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لو کرشنے کیا کہتے ہیں کلیب بھی ماس مگمہ پار تھا نیتہ تو ہے اوپا پدیتے شودرم ہر دے دور بلیم کہ تو اتشت پرنتپا کھڑا ہو جاؤ ارجن اتشت کیسے تمہارے اندر اتنی دربلتا آگئی ارجن ایسا کوئی آس پاس آپ کو کانفیڈنس موٹیویٹن دے دے وارا چاہیے ہاتو واپراپشسی سورگم جتو بھوکشسے مہم تسمہ دتشت کون تے ہیں یدھایا کرتنشچے دوسرے دھائی کا سینتر سوش لوگ کرشنے کیا کہتے ہیں کہ ہتو وہا پراب شسی سورگم اگر تمہاری ہتیا بھی ہو گئی ہتو وہا پراب شسی تم سورگ کو پراب کر جاؤ گے چونکہ تم اپنا دھرم کا پارنگ کر رہے ہو جتوہ بھوکشت سے مہم اور اگر جیت گئے جتوہ تم جیت گئے تو تم بھوکشت سے بھوگو گے اس پوری پرتوی کو اس پرتوی کو تم سورگ بنا کر کے بھوگو گے اس لیے تصمہ دو تشت کون تے کھڑے ہو جاؤ کنتی پتر ارجن یدھا یا کرت نشچے نشچے تروپ سے کھڑے ہو کے یدھ کرو کہ ارجن اگر تُو ہارا تو تُو سورگ میں جائے گا لیکن اگر تُو جیت گیا تو تُو دھرتی کا سورگ بنائے گا تیری تو دونوں کے دونوں سیچویشن میں جیت ہے ارجن اتنا سا کانفیڈنس کیا بھولے آپ کو بھگوان بودھ تھوڑا سا کانفیڈنس دینے والا آجو آجو آپ کو چاہیے کوئی کوئی ایسا چ کر لو جو آپ کو انسپائر موٹیویٹ کا اور بس کانفیڈنس دین اور آپ آگے نکل جائیں میں نے اسی لیے بڑی فوکس کمیونٹی اپ بنائی ہے فوکس کمیونٹی سب کچھ فری ہے فری میں دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو جس نے بڑا بزنس اپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا نا آج ڈاؤنلوڈ کر لو کیوں ہاں سب کے سب ادھر ادھر فالتو کانٹنٹ کنزیوم کر رہے ہیں گانے بجانا سب چل رہا ہے ہاں ان گانے بجانے کو چھوڑ کر کے ایک ای ہی پروڈکٹیو ایپ بنا دیا ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ ایک دوسرے کو آ کر کے کانفیڈنس دے رہے ہیں وہی جو بھگوان بودھ نے کہا آپ موٹیویشن دے رہے ہیں تاکہ لوگ پروڈکٹیو ہوسکے پاورفول ہوسکے فیس بوک انسٹا سناپ چیٹ یہ آپ کا جیون خراب کر دے گا ہاں کیونکہ یہ سچ تو یہ ہے کہ آپ اس دیش کے آپ اپنے پریوار کے آپ اپنے ماں باپ کے بھوشے ہو اور انترپنیورشپ کے آپ کو نئے راستے چاہیے وہ موٹیویش سے ہی جو آپ گھول سے کبھی نہ بھٹکو وہی نیکس نیو بیٹر آئیڈیاز دینے کے لیے کون منا کر رہا ہے ریلز دیکھنے کو دیکھو ریلز لیکن کہاں دیکھو وہ ریلز دیکھو جب کو کانفیڈنس و موٹیویشن دیتے ہوں اسی کے لیے میں نے اپ بنائی ہے سب کے لیے فری اف کاسٹ ایک دم فری نہ آج پیسہ لے رہے ہیں نہ کل پیسہ لیں گے لاکھوں لوگ آکے ایک دوسرے کی بھاں مدد کر رہے ہیں اور یہ بڑا بزنس کمیلوٹی کی ا اپ اب دوت میں سارے دوستوں کو بتائیے ڈاؤنلوڈ کریے ویڈیو ختم ہوتا ہی نا ایک کام ضرور کر لینا اپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا پروفائل بنا لینا ایسی ریلز ملیں گے جو کہیں نہیں ملیں گے لگاکتار آپ کو ہاں ارریلیونٹ کانٹنٹ ہے ہی نہیں پانچوی کہانی جب بھگوان بدھ نے ایک انسان کو ماف کرنے کے لیے منع کر دیا کیا کہانی تھی ہے کسی کو ماف کرنے کے لیے منع کریں گے بھگوان بدھ ہاں کیا تھا کیوں کیا تھا ایک بہت امیر بزنسمن تھا ایک بار کیباب بتا رہا ہوں آپ کو بہت امیر بزنسمن اور ایک دن مجھے شام کو گھر جلدی آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی دھرم پتنی بھگوان بدھ کو کچھ کھانا کھلا رہی ہیں بھوجن کر آ رہی ہیں وہ بزنسمن کھندک میں آیا بولا بے شرم سادھو ایبلڈ بوڈی ہے تمہاری طاقتور ہو شریر سے ہٹے کٹے ہو کچھ کرتے کیوں نہیں اپنا راج جے سمراج جے چھوڑ کر کے آج بھکشا مانگ رہے ہو کسی کام کے آدمی نہیں ہو تم بھگوان بدھ مسکرائے اور آگے چلنے لگے جب چلنے لگے تو اس آدمی کو اور کھندک آ گئے اور کھندک آ گئے اس کو نا مطلب بلکل مطلب یہ ایسے سمجھ لو جیسے پر آگ کی اندر گھی ڈالنے کا کام کیا بھگوان کی مسکرات نے جب اس کو اور کھندک آ گئے اور کھندک آئی تو وہ آدمی آگے آیا اور بھگوان بدھ کے موپے تھوک دیا جب بھگوان بدھ کے موپے وہ تھوک دیا بھگوان بدھ نے اس کی تھوک کو صاف کیا پھر مسکرائے اور آگے چل پڑے وہ آدمی اتنا تیشٹرب ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا کہ کوئی ریاکشن نہیں پہلے گھالی بکی تو کچھ نہیں کہا جب تھوک دیا تو کچھ نہیں کہا وہ آدمی ساری رات سو نہیں پایا ان کی دھرم پتنی نے کہا یہ سب سے بڑے سنت ہیں تم نے غلط کیا وہ ساری رات سو نہیں پایا بھگوان بدھ سے معافی مانگنے گیا اگلے دن جب بھگوان بدھ کی سباہ کے اندر جا کر کے سب کے سامنے اس نے معافی مانگی بولے مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے کل گلتی ہو گئی تو بھگوان بدھ نے کہا میں تو آپ کو معاف نہیں کر سکتا میں کیسے معاف کروں آپ کو میں معاف نہیں کر سکتا آپ کو بولے آپ معاف نہیں کر سکتے مجھے معافی دیجئے پلیز مجھے معافی دیجئے میں نے غلط کیا بولے میں کیسے معاف کروں میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا I can't forgive you میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا آس پاس کے لوگ حیران بولے بھگوان بدھ تو اتنے شماشیل ہیں یہ کیوں معاف نہیں کر رہے تو بھگوان ان سے دوبارہ جب پوچھا تو بھگوان بدھ نے کہا کہ تم کس بات کی معافی مانگ رہے ہو بولا کل میں نے آپ پہ تھوک دیا بھگوان نے کہا وہ کل تھا اور میں کل کو یاد نہیں کرتا میرے لئے ہر دن ایک نیا دن ہے اور آج میرے لئے نیا دن ہے اس لیے مجھے کل یاد ہی نہیں اب جب مجھے یاد ہی نہیں آپ نے کوئی گلتی کری تو پھر میں معاف کیسے کر سکتا ہوں معاف تو میں تب کروں گا جب مجھے پتہ لگے کہ آپ نے کوئی گلتی کری ہے Since I don't remember what you did How can I forgive you Every morning we are born again یہ بھگوان بدھ نے بھگوان گیتا کے ایک اور principle کو بڑے چیز سے establish کیا کیا کہتے ہیں سمجھدار وقتی وہی کہلاتا ہے جو دھیرج رکھنے والا ہو نہ کی کرود کرنے والا ہو جو دھیر وقتی ہے وہ کل جو شریر بدل گیا پرسو جو شریر بدل گیا بچپن جوانی بڑھاپا شریر بدلتا ہے روز بدلتا ہے اور کل کی بات کو وہ بدل کر کے ختم کر دیتا ہے دھیرستترنمویتی دھیر وقتی موہت نہیں ہوتا ہے ہر دن نیا ہوتا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کل کیا ہوا ہر دن ہم نئی شروعات کر سکتے ہیں یہ بھگوان بندھ کا وچن ہے کرود کو پالے رکھنا ایک گرم کوئلے کو کسی اور کے اوپر فیکنے کی نیت سے پکڑنے کے سمانے کہ میں کسی اور کے اوپر کوئلہ فیکنے والا ہوں گرم گرم کوئلہ کسی اور کو پر فیک ہوں گا جب اس نیت سے میں اس کو پکڑتا ہوں تو پہلا ہام مجھے ہوتا ہے پہلا میرا ہاتھ جلتا ہے بعد میں کہ کوئی اور جلے یا نہ جلے یہ پکا نہیں ہے لیکن میں ضرور جل جاؤں گا چھٹی کہانی سرچ فور ہیپنیس بھگوان بندھ کے پاس ایک ایک اشویت رنگ کی صدارن باشا میں بولتے ہیں تھوڑے ساملے کالے سے رنگ کی ایک لڑکی آئی بولے میں بہت دکھی ہوں چونکہ میں اتنی بدصورت ہوں میں بہت دکھی ہوں میں کیا کروں میں کیسے آنند کو پراب کروں کیسے میں خوش ہو جاؤں مجھے خوش ہونے کا اپائی دیجئے اتنی اگلی نیس اتنا گندہ میرا چہرہ ہے میں کالی ہوں بھدی لگتی ہوں اس لیے میں دکھی ہوں میرے دکھ کو سماپ کریے مجھے کوئی راستہ دکھائیے بھگوان بھدی مسکرائیں بولے میں راستہ دکھانا چاہوں گا پر میرا ایک کام کریے جائیے کسی ایسے آدمی کو پکڑ کے میرے پاس لے آئیے جس کی دیون میں کوئی دکھ نہ ہو اور بہت خوش ہو بولے بہت آسان ہے بولے کیسے آسان میں اپنے کسان جس کے ہاں کام کرتی ہوں اس کے پاس جاتی ہوں چونکہ کام میں کرتی ہوں اور کماتا وہ ہے تو وہ کسان کے پاس گئی بولی مالک کل بھگوان بھدی کے پاس جانا ہے یوں کہ مجھے کیسے ایسے وقتی کو ملانا ہے جو ہمیشہ خوش راؤز کی دیون میں کوئی دکھ نہ ہو تو مالک کل آپ میرے ساتھ چلئے تو کسان نے بولا کہ میں تو خود ہی بہت دکھی ہوں میں کیسے چلوں گا میں آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا بولے مالک آپ کے پاس تو جمین ہے پیسہ ہے کھانا ہے آپ کیسے دکھی ہیں تو کسان نے جواب دیا کہ میرے پاس جمینے کھانا ہے پیسہ ہے لیکن یہ سب کچھ میں جمیندار کو دے دیتا ہوں جمیندار مجھ سے لے جاتا ہے اس کو کسانی کرنی بھی نہیں پڑتی اس کو کھیتی کرنی بھی نہیں پڑتی اور وہ کما لیتا ہے وہ ہم سے زیادہ کماتا ہم سے زیادہ سکھی ہے ہم تو اسی کے لئے کام کر رہے ہیں تو بولی اوکے نو پرابلم میں جمیندار کے پاس چلے جاتی ہوں وہ زیادہ سکھی ہے تو جمیندار کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اے بھگوان آپ میرے ساتھ چلیے مجھے بھگوان بدھ کے پاس جانا ہے کسی ایسی وقتی سے ملانا جس کی زیون میں کوئی دکھ نہ ہو جمعیدار حیران ہو گیا بولے میرے میں تو سب سے جارہ دکھی ہوں بولے آپ کیسے دکھی ہیں آپ کے پاس تو اتنا پیسہ اتنا ریسپیکٹ اتنا سممان ہے بولے مجھے دکھ ہے اور پریشانی ہے اور ٹینشن ہے چوروں کی لٹیروں کی ڈکیتوں کی ہر سمیں مجھ پر نظر رکھتے ہیں رات کو میں دھنگ سے سو نہیں پاتا تو بولے پھر کون ہے سکھی بکتی بولے اصلی سکھی جو منشٹر ہے نا راجہ کے وہ سب سے جارہ سکھی ہیں انہیں کیا کرنا ہے وہ تو ہم کو دند دیتے ہیں ہم سے ٹیکس دیتے ہیں ہم سے سب وصولتے ہیں اور آرام سے راج پاٹ کا سکھ بھوگ رہے ہیں کہتی یہ کوئی بات نہیں ہے منشٹر کے پاس جاتی ہوں جب منشٹر کے پاس جاتی تو وہاں بھی یہی اتر ملتا ہے اس کو کہ مجھ پہ تو جنتا کا گصہ پھوٹتا ہے ید کا پر نام میزے سب جھیلنا پڑتا ہے اتنی تکلیفیں جو راجہ بولتے ہیں کرنا پڑتا ہے کوئی چھٹی نہیں ملتی تین سو پینسٹ دن کام کرنا پڑتا ہے میں راجہ کے ساتھ جڑا ہوں لیکن ساری تکلیفیں مجھے ہی کو جھیلنی پڑتی ہیں تو اس کو سمجھ میں آیا کہ راجہ کو کوئی انسٹرکشن نہیں دیتا ہے راجہ سب کو انسٹرکشن دیتا ہے تو وہ سکھی ہوگا جب وہ راجہ کے پاس گئی تو راجہ کا بھی وہی حال راجہ بولا نہیں نہیں میں تو بہت پریشان ہوں بولے تم کیوں پریشان ہوں بولے میرے دشمن میرے ہی گھر میں رہتے ہیں کب کون مجھے مار دے پتا نہیں نہ میں سو پاتا ہوں نہ پیس آف مائنڈ ہے میں تو اتنا پریشان رہتا ہوں کہ میں کہیں اکیلے بھی نہیں جا سکتا ہے میرے ساتھ میں اتنے لوگ جانے پڑتے ہیں اور کبھی کبھی من کرتا ہے کہ میں بھی اکیلے میں بجار جاؤں کچھ کھاؤں پیوں لیکن ہتنے لوگ کے ساتھ جانا پڑھتا ہوں ہرسہ میں ٹینشن میں رہتا ہوں تو وہ بھوان بھد کے پاس گئی اس نے ساری کہانی سنائی ایسا ایسا ہوا کسان کے پاس گئی جمیدار کے پاس گئی منشٹر کے پاس بھئی راجہ کے پاس گئی تو بھوان نے بتایا ان کو کہ یہی اصل میں لیسن ہے کہ آپ کو جو سکھ ملے گا وہ کہاں سے ملتا ہے اصلی سکھ کب ملتا ہے جب راج ودیا راج گوہیم جب آپ کو راج ودیا وہ سیکرٹ ودیا وہ گیان آپ کے اندر پرجولت ہوتا ہے خوشی پانے کے لیے خود پریتن کریں دوسروں پر نربھر نہ رہیں جو منوشے لگاتار شکایت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی خوشی نہیں رہ سکتے تو پاویت رامیدہ مطمہم سو سکھم کرتو مویہیم کہ اتنا سکھ جو کبھی سماپ نہیں ہوگا یہ سکھ باہر نہیں ملتا یہ بیتر ہے آپ کے اندر ہے ساتھوی کہانی یہ کہانی وہ ہے جب بھگوان ایک ویشیا کے گھر یعنی کہ ایک پروسٹیٹیوٹ کے گھر جاتے ہیں بھگوان کے ساتھ میں ہمیشہ دو ہزار تین ہزار سادھو سنت یعنی کہ مونگس ان کے ساتھ چلا کرتے تھے جب وہ ان کے ساتھ چلتے تھے تو ان کا نیم تھا کہ کہیں پہ بھی کسی بھی گاؤں میں تین دن سے زیادہ نہیں رہے تاکہ وہاں کے لوگوں کے اوپر کھانے کا ویوستہ کا کوئی بوجھ نہ پڑے تو نئے نئے گاؤں جاتے تھے وہ ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک بہت سندر بلاک کی سندر اتنی خوبصورت اکستری نے ان کا سواگت کیا جس کا نام تھا آمر پالی آمر پالی نے ان کو بولا کہ آپ میرے گھر پہ بکشا سویکار کرنے کے لیے آئے میں آپ کو بھوجن کھلانا چاہتی ہوں اور جب آمر پالی کی بات ہوئی تو سارے گاؤں والے تھوڑا اچانک ایک دوسرے کا موہ دیکھنے لگے تو پوچھا کیا ہوا بولا بھگوان وہ تو ویشیا ہے وہ پروسٹیٹیوٹ ہے اس کے گھر جائیں گے تو بالکل اشب ہو جائے گا آپ کی بھکتی کا وناش ہو جائے گا تو بھگوان نے کہا نہیں کیوں اناؤسپیشیس ہے کیوں وناش ہوگا اس نے اتنے پریم سے بولایا میں اس کا بھوجن سویکار کروں گا میں اس کے لف این افیکشن کو سویکار کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کے شریک کو تھوڑی سویکار کرنا ہے وہ اس نے مجھے تو وہ چلے گئے ویشیا کے گھر پہ اور لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے بولا لگتا ہے بھگوان کی بھکتی سماپ تو وہ یہیں لگتا ہے گوتم بودھ کا پتن ہو گیا ہے گوتم بودھ گئے ان کے گھر پہ تو اس نے ان کو نئے وستر دیئے بارش میں بھیگے ہوئے تھے نئے وستر دیئے ان کو ایک نیا ستھان دیا جاؤں اور بیٹھے ان کو چھپن بھوگ ان کو اچھے سے بھوجن کھلایا اور کھلانے کے بعد ان کو کہا کہ بھگوان آپ یہیں آرام کریں ویشیا بھی پاس میں جا کر کے دوسری طرف جا کر کے سو گئی پورا کا پورا گاؤں پریشان ہو گیا کہ ویشیا کے گھر پہ جا کر کے بھگوان سو ایک پروسٹیٹیوٹ کے گھر پہ ان کے گھر کے اندر رات وہیں بتائی ہے تو سب بھرشت ہو گیا سب سماپ تو گیا پورا گاؤں صبح صبح اکٹھا ہو گیا دروازے کے بار یہ دیکھنے کے لئے کہ بھگوان جب باہر آئیں گے نکل کر کے اور ویشیا باہر آئے گی تو ان کی کیا آوستہ ہوگی اس آوستہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ جب صبح ہوئی اور دروازہ کھلا تو دونوں بھگوان اور وہی ویشیا آمر پالی پروسٹیٹیوٹ دونوں دروازے سے باہر نکلے اور جب باہر نکلے تو سب حقے بکے رہ گئے دیکھ کے حقے بکے اس لیے رہ گئے چونکہ ویشیا جو کپڑے پہنتی تھی وہ تھے ہی نہیں ویشیا نے اس سمیں گیر وے وستر سیفرن کلوز دھارن کھڑ لیے اور اس دن ہیڈ شیف کر کے وہ بھکشو بن گئی اور بھگوان نے کیا اتر دیا کہ my ways are more powerful than her وہ اس ویشیا نے اپنا جتنا بھی دھنے کترت کیا تھا سب کچھ بھگوان کو دان کر دیا تاکہ ایک بہت مٹھ بنایا جا سکے اور کیا بھگو دگیتہ کا پرنسپل یہاں اسٹیبلش کیا کہ جو ویکتی جیان کے ساتھ میں ویویک سے سنتشت رہتا ہے وہ سبھی پرستتیوں میں اوچلت رہتا ہے اس کو کوئی وحشیا اوچلت نہیں کر سکتی ہے وہ دھول پتھر اور سونے اور کنکڑ کو ایک سمان دیکھتے ہیں دھول پتھر سونے اور کنکڑ کو یعنی کہ پتھر بھی ہو یا گولڈ بھی ہو اس کو ایک سمان دیکھتے ہیں اگیانی آدمی بھگوان کہتے ہیں کہ اگیانی آدمی ایک بیل کے سمانے وہ گیان میں نہیں بڑا ہوتا ہے وہ آکار میں بڑا ہوتا ہے بیل کے والے آکار میں بڑا ہوتا ہے تو بھگوان نے باہر نکل کر کے وہ جھوپڑی سے وحشیا کے کیا اتر دیا کہ اور کیا کہا کہ مجھے اس وحشیا کے عطیت سے کوئی مطلب نہیں اس کا ورطمان اور بھوششے کو اسے اپنے مند کے اندر نیانترت کر کے رکھنا ہے گیانی لوگوں کی سنگت سے جیون ویرد ہونے سے بچ جاتا ہے اور باقی لوگوں کے لئے انہوں نے کیا کہا کہ شک ایک لا علاج بیماری ہے شک ایک لا علاج بیماری ہے جو آپ کو دیمت کی طرح سماپ کر سکتی ہے آٹھویں قطعہ کے اوپر چلتے ہیں کولابریٹ نوٹ کمپیٹ ایک وقتی بھگوان کی شرن میں آیا بولا میں بہت پریشان ہوں بھگوان نے کہا کیوں پریشان ہوں بولے مہاتمہ بدھ میں بڑا ویپاری ہوا کرتا تھا میرا سارا ویپار ڈوب گیا بولے کیا ہوا بولا میرا دوست تھا بچپن کا وہ بہت گریبی میں تھا گربت میں تھا پریشانی میں تھا میں نے اس کی پریشانی میں اس کی مدد کری اور اتنی مدد کری کہ آج وہ بڑا ویپاری ہو گیا اور روز بڑھتا چلا جارہا اتنا بڑا ویپاری ہو گیا اور میں روز گریب ہوتا چلا جارہا ہوں پوری تنے برباد ہو گیا میں روز اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ اور آج آگے بڑھ گیا اور روز اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اور نیچے گرہ اس کو دیکھتا ہوں وہ اور آگے بڑھا پھر دیکھتا ہوں وہ اور آگے بڑھا اور بھگوان وہ اتنا بڑا ہو گیا اور میں بلکل برباد ہو گیا تو گوتم بودن سے کہا کہ تم نے اس سے جا کے مدد مانگی بولا نہیں میں مدد مانگ کے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتا بھگوان نے کہا ایک ہی گلتی ہے تمہاری اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس نے اپنی گروتھ پہ فوکس کیا اور تمہارا سب سے بڑا فیلئر ہے کہ تم نے بھی اسی کی گروتھ پہ فوکس کیا وہ اپنی گروتھ پہ فوکس کرتا رہا اور تم اسی کی گروتھ پہ فوکس کرتے رہے وہ اس کا سکسس بنائی ہے تمہارا فیلئر بن گیا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسرے کی خوشی سے دکھی ہے جب انسان دوسرے کو خوش دیکھ کر کہ درپ یور ایگو ان آسک فور ہلپ ہو گیا اس نے ہلپ تو لیا بھگوان نے بھگو دیتا کا ایک اور پرنسل پر اسٹابلش کیا کہ آسوری مطلب راکشس کے کچھ گن ہوتے ہیں وہ کیا ہے پاکھنڈ دم ابیمان کرود ایرشہ دویش دوسرے کے ساتھ میں دویش رکھنا یہ ایک آسوری گن ہے اور تم ایک آسور ہو اور آسور کبھی پرگتی نہیں کر سکتا ہے ایرشہ ایرشہ سے نہیں ایرشہ پریم سے ختم ہوتی ہے اور یہی شاشوت سکتے ہیں ہم اسی وقت اصفل ہو جاتے ہیں جیسے ہی ہم اپنوں کو چھوڑ کر کے دوسروں پر دھیان دینے لگتے ہیں اور بھگوان بودھ نے جیسے اس کو سمجھایا اس کو یہ بات سمجھ میں آئی نووی کہانی نووی کہانی کیا ہے یہ ایک سکوربورٹ کی کہانی ہے جیسے دھیان سے سمجھنا ایک راجسی رسوئیہ ہوا کرتا تھا راجسی شیف جن کو مہاراج شیف رسوئیہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ روتا ہوا بھگوان بودھ کے پاس گیا بولا بھگوان بودھ میں اتنا کام کرتا ہوں اتنا کٹنگ چاپنگ ککنگ اتنی محنت کرتا ہوں اتنا انوویٹیو ڈیشش بناتا ہوں لیکن ہمیشہ ان نوٹس چلا جاتا ہے کوئی مجھے نوٹس نہیں کرتا کوئی میرے کیے وے کام پہ دھیان نہیں دیتا مجھے اس کا کبھی کوئی کریٹ نہیں ملتا تو بھگوان بودھ اس کو دیکھ کے مسکرائے اور بولے ایک بات بتاؤ کہ اس پورے کے پورے راج محل کا جو سب سے بڑا دوار ہے مین دوار وہ کتنا دور ہے وہاں تک پہنچنے میں کتنا دیر لگتا ہے رسولیہ نے کہا کہ بھگوان وہاں پہنچنے میں دو گھنٹا لگتا ہے اگر میں وہاں ہو کر کے آؤں واپس آؤں تو دو گھنٹا لگ جائے گا بھگوان نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ پر جلدی سے جلدی لوٹ کے آنا بس اس دروازے کو چھوکے آنا وہ رسولیہ بھاگا بھگوان کے آدیش پہ اور واپس آیا ایک ہی گھنٹے میں واپس آ گیا تو سارے دیکھ کے حیران بولا تھا دروازے کو چھوکے آنا دو گھنٹے کا کام ایک گھنٹے میں لوٹ کے آ گیا جھوٹا آدمی لیکن اس نے کہا نہیں بھگوان میں دروازے کو چھوکے آنا بولا کیسے چھوکا پر میں بھاگتے ہوئے گیا تھا اور بھاگتے ہوئے آیا بھگوان نے کہا ان سب مانیں گے تب ہی جب تم ایک بار اور کرو گے وہ ایک بار اور گیا بھاگا اور واپس چھوکے ایک گھنٹے میں آ گیا لوگ ابھی بھی نہیں مانے یہ گیا ہی نہیں ہوگا چھوکا ہی نہیں ہوگا تو بھگوان نے کہا پھر کیا کیا جائے اس نے کہا کہ بھگوان ایک کام کرتے ہیں اپنے ہی کسی ایک ششے کو بولو کہ وہ اس دوار پہ کھڑا ہو جائے وہ وہاں جا کر کے چیک کرے کہ میں نے اس دوار کو چھوکے نہیں چھوکا بھگوان نے کہا ہاں مسکر آئے بولا ٹھیک ہے وہ جا کے دوار پہ کھڑا ہوا اس بار وہ بھاگتے ہوئے گیا اور پھر دوار کو چھوکا اور پھر لوٹ کے ایک گھنٹے میں آ گیا اور سب نے کنفرم بھی کر دیا کہ ہاں یہ تو دوار تکھایا تھا اور ایک ہی گھنٹے میں لوٹ کے آ گیا تو ششے نے پوچھا بھگوان یہ سارا کیوں کیا آپ نے بولا بس میں یہی بتانا چھاتا تھا کہ جب کام کر رہے ہو نا تو ایسے کام کرو کہ آئیسولیشن میں نہ ہو کانٹریبیوشن میں ہو اور کولابریشن میں ہو تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے ریکنیشن دے سکیں بولا کیا عرض ہوا بولا کام ایسے مت کرو کہ کسی کو دکھائی نہ پڑے کام ایسے کرو کہ جیسے وہاں پہ آپ دروازے کو چھو کر کے آیا اور کسی نے دیکھ لیا تاکہ تمہارے کو اس کا ریکنیشن مل سکے اس کو بولتے ہیں ریپورٹنگ دے سٹیکھولڈرز ایک ویزیبل سکور بورڈ آج کی منیجمنٹ کی پڑھائی میں سو کہتے ہیں ویزیبلٹی ان اکاؤنٹیبیلٹی ویزیبل سکور بورڈ بزنس میں بھی کام کے اندر بھی آفس کے اندر بھی سا ہی کرنا چاہیے اور بھگوات گیتہ کے ایک اور پرنسپل کو اسٹیبلش کیا جہاں بھگوان کرشن نے اپنا ویرات روپ دکھایا ارجن کو بھی دکھانا پڑا تو اپنے کام کو دکھانا پڑتا ہے کیا بولے سنجے گیاروے دھائے کے نووے شلوک میں بولے ایوام اکتوا تتو راجن مہا یوگیشورہ حری درشیم ماشا پارتھسیا پارتھ کو اپنا پورا درشی دکھایا اپنا پرم روپ ایشورے بھگوان نے دکھایا تو بھگوان بودھ نے یہ بولا کہ کبھی کبھی اپنا ایشورے دکھانا پڑتا ہے اور بھگوات گیتہ میں اگر کرشن نے اپنا ایشورے دکھایا تو تم تو رسول یہ ہو تم کو کیوں جو روت نہیں پڑے گی اپنا ایشورے دکھانے کے لیے اتنے سندر لیسنس میں نے یہ دیکھا کہ بودھزم اور بھگوات گیتہ دونوں پڑھائی ایک دم سیم ہیں دونوں کے شکشاہیں ایک دم سیم ہیں میں آج آپ کو دس بھی کہانی سنانے جا رہا ہوں اور یہ دس بھی کہانی کیا ہے ایک بار بھگوان بودھ کسی گاؤں سے نکل رہے تھا تو وہاں پہ ایک بہت بتمیز انسان آ کر کے بھگوان بودھ کو سامنے جوڑ جوڑ سے ان کو گالیاں دینے لگا کہ تو سٹوپڈ ہے اور تم ایک فیک سادھو ہو ایک جھوٹے سادھو ہو سارے گاؤں کے سامنے جوڑ جوڑ سے چلانے لگا برا بھلا بولنے لگا اتنا برا بھلا بولا تو بھگوان بودھ کو کوئی اثر نہیں پڑا وہ ایسے مسکراتے رہے اور آگے چل پڑے سارے گاؤں والے نے پوچھا اس نے آپ کو اتنا برا بھلا بولو آپ کو برا نہیں لگا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ کو کچھ تو کہنا چاہیے تھا تو بھگوان بودھ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کسی کے گھر میں کوئی چھٹھی بھیجو گے ایک پارسل بھیجو گے اگر وہ پارسل کو ریسیو نہیں کرتا کسی کارنوشت تو اس پارسل کا اس چھٹھی کا کیا ہوگا تو گاؤں والے نے بولا وہ چھٹھی پارسل بھیجنے والے کے پاس واپس آ جائے گا بھگوان نے کہا یہی تو میں بھی کر رہا ہوں جو اس نے مجھے گالی دی برا بھلا بولا اگر میں نے سویکار نہیں کیا تو واپس اس کے پاس چلا گیا اس کو بولتے ہیں بیک ٹو دی سینڈر سینڈر کے پاس واپس چلا گیا کیونکہ میں نے تو اس کو سویکار ہی نہیں کیا کہ جس نے من کو جیت لیا ہے جس نے من کو جیت لیا ہے پرشانت سے وہ اتنا شانت ہو جائے گا پرماتم سماہیتا پرماتم تو اس کو پہلی مل گئے ہیں شیت اوشن سردی گرمی سکھ دکھ مان اپمان ان چھو پرستیوں کے اندر وہ اپنیشہ سٹیبل رہے گا تو جتنا دیر دیکھیں میری بات سنیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کرود کرنا اپنے من میں ایک بڑے بوجھ کو رکھنے کے سامان ہے تو بھگوان بودھ کیا کہتے ہیں کہ تم اپنے کرود کے لیے دنڈ نہیں پاؤگے تم اپنے کرود کے دوارہ ہی دنڈ پاؤگے کیونکہ شبدوں کے بھیتر نشت کرنے کی اور سوست کرنے کی دونوں بہت بڑی شکتیاں ہوتی ہیں اور وہی ساری لیسنز جیسے جیسے میں بھگوط گیتہ میں پڑھتا گیا تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کیسے سارے شاستروں میں سارے دھرموں میں کتنی سندر شکشائیں ہیں آپ کسی بھی دھرم اور شاستروں کو پڑھتے ہوں اس کو جیون میں آپ لائے کریں اور آپ کی پرگتی ہوگی گیاروہ ادھیائے آج کا فائنڈنگ دا انر پیس ایک ینگ بالک بھگوان بودھ کے پاس آیا بولا اگر میں بہت محنت کروں بہت محنت کروں تو مجھے کیا انر پیس اور دکھوں سے مکتی مل سکتی ہے یعنی کہ انترک شانتی اور دکھوں سے مکتی میں یہ چاہتا ہوں میں اس کے لئے بہت محنت کروں گا بھگوان بودھ نے کہا تمہیں دس سال لگیں گے لوگ نے کہا اس سے بھی جارہ محنت کروں گا تو بیس سال لگیں گے اچھا تین گناہ جارہ محنت کروں گا تو تیس سال لگیں گے وہ لڑکہ پریشان ہو گیا بولا جتنا کہتا ہوں محنت کروں گا بھگوان کہتے ہیں اور جلال سمیں لگے گا پریشان ہو گیا ڈسپوائنٹ ہو گیا پوچھا ایسا کیوں تو بھگوان نے اتر دیا ہیپینس is not outside in it is inside out یہ آپ کے گیان کے ساتھ اندر سے آتی ہے کہ جس وقتی کے اندر یہ گیان آ جاتا ہے جو اپنے من کو کنٹرول کر سکتا ہے divine knowledge کے ساتھ وہ everlasting supreme peace کو اپنے آپ حاصل کر لے گا شانتم ادھگچھتی وہ اس شانتی کو گچھتی مطلب پرافت کرنے کے لئے نکل چکا ہوگا اسے کبھی تکلیف نہیں آتی اور جہاں تکلیف بات دکھوں کی تو دکھوں کے لئے بھگوان نے کہا ہے یہ سارے دکھ سمافت ہو جائیں گے جب آدمی regulate ہو جائے گا regulate طریقے سے سوئے گا regulate طریقے سے کرم کرے گا regulate طریقے سے کھائے گا زیادہ کھائے گا تو بھی دکھ کم کھائے گا تو بھی دکھ زیادہ سوئے گا تو بھی دکھ کم سوئے گا تو بھی دکھ زیادہ پریاس کرے گا تو بھی دکھ کم پریاس کرے گا تو بھی دکھ اور جو وقتی تھوڑے میں خوش رہتا ہے وہ سب سے جارہ ادھگ خوش رہتا ہے تو بھگوان نے کئی طرح سے بھگوات گیتہ کے سارے پرنسپلز کو اسٹیبلش کرتے چلے گیا اور آج کی آخری کہانی ایک گاؤں کے اندر سے جب بھگوان نکلے تو وہاں کچھ امیر لوگ آئے بہت امیر لوگ وہاں کے راجہ بڑے بڑے ویعپاری آئے بڑے بڑے گفٹ لے کر کے اتنے بڑے بڑے گفٹ لے کر کے آئے اور بھگوان ان گفٹ کو ریسیب کرتے اور اپنے ششے کو بولتے سب کے سب گفٹ لے جا رہے تھے اور بھگوان اس کو سائیڈ میں رکھتے چلے جا رہے تھے وہی انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی گریب عورت پیڑ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اور چھپ چھپ کر کے بھگوان کو دیکھ رہے چھپ چھپ کر کے بھگوان کو دیکھ رہے تو انہوں نے بلایا آپ بہار آؤ وہ بہار آئے جیسے بڑی عورت آئی تو انہوں نے کہا کہ بھگوان میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں آ پا رہی کیونکہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے گفٹ نہیں ہے اور آدھا کھایا ہوا سیب تھا اس نے ترنت وہی بھگوان کو پکڑا دیا اور بھگوان مسکر آئے انہوں نے اسے آدھے کھائے ہوئے جھوٹے سیب کو اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا سارے ششے بولے کہ بھگوان اتنے بڑے بڑے گفٹ آیا آپ نے وہ ریسیب کیا نہیں سائیڈ میں رکھ دیا اس نے جھوٹا آدھا کھایا ہوا سیب اس کو آپ نے کھا لیا تو بھگوان نے اتر دیا بڑا سرل سی میری بات کو سمجھو سرلتہ سے بھاو گراہی جن آردنا کہ میں بھاو کو گرہن کرتا ہوں اور بھگوان نے کیا کہا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی راجہ مہاراجہ اور بڑے بڑے سیٹھ آئے تھے اور یہ جو بڑی عورت آئی تھی تو انہوں نے پوچھے اس کا کیا عارت ہوا بولے یہ بڑے سیٹھ ان کے پاس بہت کچھ تھا دینے کے لیے کھا لیا دس پرسنٹ دیا اور یہ بڑی عورت اس کے پاس کیول آدھا سیپ تھا اس کے پاس اس کے پاس کچھ بھی نہیں تک کھانے کے لیے وہ ہی ہنڈرڈ پرسنٹ تھا اس نے وہ ہی سب کچھ اپنا مجھ کو دے لیا اور یہ چنتہ بھی نہیں کری کہ آج وہ کیسے کھائے گی تو آپ کتنا کر سکتے تھے اس میں سے کتنا کیا ایک آدمی کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے بھگوان نے ایسے سے پرنسپلز بتائے ہیں اور اسی لیے بھگوان کیا کہتے ہیں کہ بھگوان بودھ کہتے ہیں کہ سب کو سمان درشتی سے دیکھنا چاہیے پانچوے دھائی کا ڈھارواش لوگ کہ ایک پانڈت ویکتی برامن کو گھائیں کو ہاتھی کو کتے کو کتے کو مار کے کھانے والے کو ان پانچو کو ایک ہی درشتی سے دیکھتے ہیں پانڈتا سمدرشنا اصلی خوشی سب کچھ پرابت کر لینے میں نہیں ہے اصلی خوشی سب کچھ دے دینے میں ہے اور بھگوان سمان درشتی سے سب کو دیکھتے تھے اور پھر اس سمائے آیا کہ بھگوان نے اپنی لیلاؤں کو سمابت کیا میں آج کم سے کم ایک سو آٹھ کتھائے بتا سکتا تھا بارہ کتھاؤں پہ ہی ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے اس سنسار میں ستھیے کے علاوہ سبی کا انتھونا تیہ ہے اور بھگوان نے بھی اپنی لیلہ کو انتھ کرنے کا سمیں نردھارت کیا جب بھگوان سمادی میں جانے والے تھے گوتم بودھ بتایا جاتا ہے کہ اسی بودھ پونڈیما کے دن ان کا جنم ہوا اور اسی بودھ پونڈیما کے دن ان کا اوتار اور ان کا تیرو بھاؤ یعنی کہ وہ چلے گئے اس سنسار سے اور اس سمیں وہ آدھا لیٹا وہ پوز آپ نے بھگوان بودھ کی کئی بیوٹیفول مورتیاں دیکھی ہوں گی ان کے ڈیٹیز دیکھیں گے جس میں وہ آدھے لیٹے ہوئے ہیں ایسا ہاتھ رکھ کر کے وہ اس کو بہت سیکرڈ مانا جاتا ہے بدھزم دھرم کے اندر جب وہ آدھے لیٹے ہوئے اور اپنی باقی کی بچی ہوئے ڈائریکشنز دے رہتے ہیں کہ اس دھرم کو آگے کیسے لے کے جائیں گے اور اسی سن میں انہوں نے چھے ٹیچنگز دی کہ کسی کی ہتھیا نہیں کرنا کسی کا کچھ چرانا نہیں اندر ترپتی کو تیاغ دو کسی کو دکھ نہیں پہنچانا کبھی نشا نہیں کرنا اور کسی کو رشوت دینا لینا نہیں تین انہوں نے نوبل ٹروت دیئے کیا بولا کہ دکھ آئے گا ہی آئے گا اور دکھ کا قارن اچھائیں ہیں اور جلدین اچھا سماپت ہو جائے گے دکھ سماپت ہو جائے گا تین باتیں بہت سندر باتیں ہیں بہت سندر گیان دیا انہوں نے کہ دکھ اپری ہارے آئے گا ہی آئے گا اور اچھائیں دکھ کا قارن ہے جلدین اچھا سماپت ہو گئے دکھ بھی سماپت ہو جائیں گے یہ اپنے سارے بچوں کو دکھائیے گا اس ویڈیو کو بدیزم میں آج پانچ سو بیس فالور ہیں پوری دنیا کے اندر لگ بک سات پرسن پاپولیشن بدیزم میں کوئی ہولی کتاب نہیں ہے جیسے کہ بائبل ہے قرآن ہے یا بھگوت گیتہ ہے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے پر ان کی ٹیچنگز ہیں آج چائنہ کے اندر اٹھارہ پرسن لوگ بدیزم ہیں آج آپ دیکھیں گے تھائی لینڈ کے اندر تیرانوے پرسن لوگ بدیزم ہیں اور جیپان کے اندر ستا ستا سٹھ پرسن لوگ بدیزم ہیں ویسے بی آر امبیٹکر ٹائی گروڈ سٹیو جوبز اور ریچرڈ گیر بھی بدیزم بن گئے تھے آگے چل کے بہرحال یہ بدیزم کی کہانی اور اب کیونکہ اس سے میں بدھ پورنیما آئی ہے اس لئے ہم نے بہوان بدھ کو یاد کیا اور ان کے لیسنس آج کسی بھی بچے کے اندر کسی بھی بڑے کے اندر اگر یہ لیسنس میں سے کچھ بھی آ گیا تو جیون میں کرانتی آ سکتی اس کو دہرے کے ساتھ سننے والا ویڈیو تھا میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ پورے دیش کو سنائیے کہ کسی سنسکار بدلنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ اور سنسکار کے ساتھ ویاپار بھی بدلنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے لاشٹ میں جاتے وقت ایک منٹ آپ کو بتا دوں بزنس کے بھرماسٹر کے بارے مگر آپ کو نہیں پتا میں فاسٹ ٹریک ایم بی اے کراش کورس لے کے آئے ہوں فاسٹ ٹریک ایم بی اے کراش کورس اس میں تین سو سجارہ سٹریٹیجی دے رہا ہوں آپ کو میں لوگوں کی جیونے بہت ساری تکلیفیں ہیں کسٹمر آ رہا ہے رکتا نہیں ہے نیگوشیٹ کیسے کروں کسٹمر کی سروس کیسے کروں مین پاور کیسے ہائر کروں پیسہ نہیں ہے بزنس ہو کیسے بڑا کروں نئی لیڈز کیسے لے کر کے آؤں مارکٹنگ کیسے کروں سوشل میڈیا کیسے استعمال کروں فانانس کی سمسیہ سیلز کی سمسیہ کسٹمر کی سمسیہ ریکروٹمنٹ کی سمسیہ پیپل ڈیولپمنٹ کی سمسیہ ساری سمسیہوں کو سامادھان فاسٹ ٹریک ایم بی اے 2999 روپے میں دے رہا ہوں میں یہ 29 کروڑ 29 لاکھ 29 ہزار نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے 2999 روپے مانگ رہا ہوں لو پرائز گیارنٹی فری سرویس گیارنٹی ریپلیسمنٹ گیارنٹی اور سب سے بڑی بات منی بیک گیارنٹی پسند نہیں آئے نا 48 گھنٹے میں پیسہ واپس پڑے ہو کس چکر میں کوئی نہیں ہے ٹکر میں اس دیش کو بدلنے کے لیے میں اس سمسیہ کھڑا ہو چکا ہوں اور کرانتی کے ساتھ ہر سنڈے کو پارفول ویڈیو لے کر کہا رہا ہوں ان ویڈیوز کو دیکھیں سب تک پہنچائیے اور یہ 2999 روپے کا رسک اپنے لئے لے لیجئے نئی پسند آگا تو پیسہ واپس آپ کا کوئی رسک ہی نہیں ہے بھئیہ آپ کو 100% منی بیک گیارنٹی دے رہا ہوں رسک فری کر دیا کمپلیٹلی آپ کے لیے اس ویڈیو کو سب تک پہنچانے کے لیے ورلڈ کے نمبر ون انترپنوریل یوٹیوب چینل پر آنے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے مسکرات کے ساتھ پریم پوروک بہت بہت دھنیواد